نمشکار میں دیشا سنگھ بولسکائی میں آپ کا سواگت ہے بالوں کی سندرتہ کو بنائے رکھنے کے لیے ان کی خاص طور پر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے مگر بہت سی مہلائیں بالوں میں کوئی سمسیاں ہونے پر اس سے جڑی گلت فہمیوں میں پڑھ جاتی ہیں کئی مانتی ہیں بالوں کو روز ہونا چاہیے اور کچھ کا کہنا ہے نہیں اس طرح بالوں سے سمبندیت الگ الگ مطمانینے کے کارن مہلائیں اپنے بالوں کو خراب کر بیٹھتی ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو ہیئر کیر سے جڑے کچھ مدھک اور ان کی سچائی کے بارے میں بتاتے ہیں بالوں کو روزہ نہ دھونا چاہیے اگر آپ بھی ایسا سوچتی ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ پوری طرح سے گلت ہے اصل میں بالوں کو دھونے سے وصاف تو ہوتے ہیں مگر وہ اپنی پراکرتک نمی کھونے لگتے ہیں اس کے کارن سامانے بالوں کے طلع میں بال تیجی سے جھڑتے ہیں کلر کرانے سے بال زیادہ جھڑنے لگتے ہیں ایسا سچ نہیں ہے اصل میں بالوں کے ٹوٹنے کا کارن اسے ٹھیک سے پوشن نہ ملنا ہے ایک سفید بال توڑنے سے یہ بڑھ جاتے ہیں اکثر لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ ایک سفید بال توڑنے سے کئی سفید بال ہوتے ہیں مگر اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا جواب ابھی تک سائنس کے پاس بھی نہیں ہے ساتھ ہی سفید بالوں کو توڑنے کی جگہ انہیں کلر کریں گیلے بالوں سے سونے پر اس کیلپ میں فنگس ہونے لگتی ہے اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے اصل میں اس کیلپ پر فنگس ہونے کا کارن گیلے بالوں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے فنگس کی پریشانی بیکٹیریل انفیکشن کے کارن ہوتی ہے ہیئر کٹ یا ٹریمنگ کروانے سے بال تیجی سے بڑھتے ہیں بہت سی مہیلاؤں کا ماننا ہے کہ بالوں کو ٹریم کرنے سے وہ تیجی سے بڑھتے ہیں مگر یہ سچ نہیں ہے اصل میں بال جڑوں سے نکلتے ہیں اور ٹریمنگ بالوں کی لیندھ یا نیانت سے ہوتی ہے اس طرح بالوں کا بڑھنے سے اس کا کوئی کنیکشن نہیں ہے تو یہ بالوں سے جڑے وہ میتھ ہیں جن کو لے کر ہر کسی کے من میں کئی طرح کے سوال ہوتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر کر اس ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا